موسیقی جو فیصلے بھی سامنے آئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساری ٹیٹیلز آج تک جتنی بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ آج اسی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل السادات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفرمیشن آپ تک پہن سکیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ایک نوٹیس ہے اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے اس کی پہلے بات کرتے ہیں تو جیسا کہ لاسٹ حالیہ دنوں میں پی ایس ڈی اور ایم فیل کی ڈمیشنز اوپن کیے گئے تھے یو ایچ اس کی جانب سے اور ان کی جونسی لاسٹ ہی وہ تھی دس مومبر مطلب کہ فرائیڈے والے دن جو گزرے ابھی تب اس کی لاسٹ ایڈ تھی تو کافی سٹورنٹس نے فیس نہیں تھی جمعہ کروا پائے کیونکہ اس دن جونسی نا پنجاب پنجاب میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انوائرمنٹ ایشو کی وجہ سے چھٹیاں دی گئی تھی اور اس حوالے سے بینک وغیرہ بھی بانتے ہیں سٹورنٹس وغیرہ فیس نہیں سمیٹ کروا سکے تو ان کے لیے یہ انہوں نے جیٹ ایکسٹینڈ کی ہے کہ آج منڈے والے دن تیرہ نومبر دو ہزار تیس جانی آج جونسا آپ یو ایچ اس کے جونسا آپ نے پہلی فی ووچر آپ نے جنریٹ کیا ہے نا اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی فی سمیٹ کروائیں اور یہ ایک ای میل انہوں نے دی گئی ہے اس پر آپ نے سینڈ کر دینے ہیں ان کو اپنی جونسی فی سلیپ تو یہ آپ دیکھ لیں پی جی اڈمیشن 23 ایٹ یہ بلا آپ نے اس پر میل کر دینے ہیں اپنی جونسی ڈپوزٹ سلیپ ہوگی چلیں بات کرتے ہیں یو ایچ اس کی جانیب سے جونسا اڈمیشن کا شیڈول دیا گیا تھا انہوں نے جب اپنا شائع کی بکلٹ تو اس میں واضح طور پر ہر چیز کلیر بتا دی گئی تھی جب انہوں نے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے ایڈمیشن سٹارٹ کیے جو ایچ اس کی جانیب سے گورنمنٹ سیکٹرز کے ایڈمیشن کے لیے انہوں نے لیلہ جونسی بکلٹ دیا تھا اس میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ اپلیکشن کی ڈیٹ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں سولہ اکتوبر دوزار تائیس منڈے والے دن سے اور یہ صبح نوم واج سٹارٹ ہوئی تھی اور باقی اون لائن اپلیکشن کی جونسی کلوزنگ ریٹ تھی اس کا تھا تھرٹی وان اکتوبر دوزار تائیس مطلب کہ کتیس اکتوبر کو یہ منگل والے دن بند ہوگی تھی شام پانچ ویڈے اپلیکشن تو باقی میڈیکل بورٹ جونسا تھا سٹوڈنٹس کا ڈی سائبل سٹوڈنٹس کے لیے جس انہوں نے ان کا چیک کو بغیرہ کرنا تھا وہ تھا دو سے پانچ نومبر دوزار تائیس تک یو ایچ اس کے سٹی لہور میں جونس سے ڈی سیبل سٹوڈنٹس انہوں نے ادھر آنا تھا باقی یو ایچ اس نے بتایا تھا کہ آپ کی پرویجنل میرٹ لیسٹ جونسی ہے ایم بی بی ایس کی وہ آپ کو تیرہ نومبر دوزار تائیس منڈے والے دن لگ جائے گی جیسا کہ آج تیرہ نومبر ہے تو آج کی ڈیٹ دی گئی تھی تو اس کے علاوہ فائنل میرٹ لیسٹ جس میں سٹوڈنٹس سلیکٹ ہو جائیں گے فائنل ہو جائیں گے جن کا کوئی ایشو وغیرہ ہوگا وہ ان کو ریجیکٹ کر کے تو فائنل جونسی میرٹ لیسٹ تھی وہ سترہ نومبر دوزار تائیس فرائیڈے والے دن کا ٹائم دیا گیا تھا باقی جونسی آگے فائنل میرٹ لیسٹ کے بعد لگتی ہیں جونسی فرسٹ میرٹ لیسٹ کالیج وائز وہ ترتیب کے ساتھ ان کی ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہے چلیں کہ فرسٹ میرٹ لیسٹ لگنی تھی جونسی کالیج وائز ہے باقی جونسی بیڈی ایسٹ کی تھی وہ دو جنوری دوہزار چوبیس کو اور لاسٹ ایٹ اور سبمیشن کالیج فیس جونسی فرسٹ لیسٹ کے سٹوڈنٹ سے ان کے لیے تھی چوبیس نومبر اور جونسی بیڈی ایسٹ ان کے تھے آٹھ جنوری دوہزار چوبیس پھر جونسی سیکنڈ میرٹ لیسٹ لگنی تھی اور اس کے علاوہ اپگریڈیشن لیسٹ لگنی تھی ٹوانٹی سیمن نومبر کو میں ایم بی بی ایسٹ کی کا شیڈول یہ تھا کہ فرسٹ آف فیب کو جونسی تھی ایم بی بی ایسٹ کی کلاسی سٹارٹ کر دی رہیں گی اور فرسٹ آف مارش ٹونٹی ٹونٹی فور کو بی ڈی ایسٹ کی کلاسی سٹارٹ کر دی رہیں گی بٹ آپ کو یہ بڑی اپ ڈیٹ دینے جا رہی ہیں کہ اب یہ سارا شیڈول جونسی چینج ہو چکا ہے اور اس کی بڑی وجہ جو سندھ اور کے پی کے سٹوڈنٹس کے ایم ٹی کی ایٹ ڈیلے ہوا ہے اور ان کا اگینڈ ڈیکنڈیکٹ ہونے جا رہا ہے اس وجہ سے یہ سارا امپیکٹ پڑا ہے تو آج جیسا کہ پرویجنل میڈلسٹ لگنی تھی تیرہ نومبر کو تو سٹوڈنٹس کافی پریویٹ کر رہے تھے پریشان تھے کہ بڑا بج گئے ہیں سٹیل یو ایچس کی ویب سائٹ پر کوئی بھی نوٹفیکشن شو نہیں ہو رہا کہ کب ہماری پرویجنل میڈلسٹ لگے گی اور کیا فیصلہ ہوا ہے تو کیا نہیں تو سٹوڈنٹس کافی پریشان تھے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ کتیس اکتوبر کو لہور میں یہ فیصلہ ہوا تھا اجلاس بیٹھا تھا کمیٹی انہوں نے کہا تھا کہ جون سے کے پی کے اور سین میں جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے پنجاب کے ایم ڈیک ایٹ کے لیے ان کا تو جیسا کہ ایم ڈیک ایٹ اب ریکنڈکٹ ہو رہا کیونکہ ادھر ایم ڈیک ایٹ کا پیپر لیک بغیرہ کے معاملے تھے آپ کو بتایا بھی تھا تو اب ان کا جب ایم ڈیک ایٹ کا پیپر ہو جائے گا تو ان کا ریزلٹ بھی ایٹ کرنا ہے پنجاب میں ورنہ وہ سٹوڈنٹس رہ جاتے تو پنجاب کمینا نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے اجلاس میں کہ پورٹل کو اگین کھولا جائے گا وہ بھی سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے اس کے بعد جون سے نیکسٹ پروسیڈر چلے گا اب وہ سٹوڈنٹس ادھر سے ایم ڈیک ایٹ دے کہا تھا کہ تین دن کے لیے اوپن کیے جائیں گے جبکہ دوسرا جونسہ پرائیویٹ کے لیے دو ویکس کے لیے اوپن کیے جائے گا پورٹل تو یہ صرف انہیں سٹوڈنٹس کے لیے ہوگا جنہوں نے ادھر اپلائی کیا تھا ایم ڈیک ایٹ کے لیے باقی یہ دیکھیں نا چھبیس کو ادھر اکی پی کے میں تو اس کے بعد آپ تین دن میں لگائیں تو مطلب کہ اٹھائیس نتیس تک تو اوپن رہے گی پورٹل تو پھر یہ جونسی لسٹ وغیرہ یہ آپ کی لگنا سٹارٹ ہوں گی نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے سٹارٹ سے جب کمپلیٹ ہو جائیں گے اڈمیشنز والے تو اس کے بعد انہوں نے تیار کرنی ہے ابھی تک تو لسٹ نہیں تیار ہو سکی باقی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جونسی ایو ایچ ایس کی میرٹ لسٹ ہیں یہ ڈلے ہوئی ہیں ان کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جونسہ کے پی کے اور سندھ کے سٹورنٹس کا ایمڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہونے جا رہا ہے اس وجہ سے پنجاب کے سٹورنٹس پر بھی افیکٹ ہو رہا ہے تو جیسا کہ انہوں نے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ اس سے تو کافی پریشانی ہوگی کہ ان سٹورنٹس پر بھی ایمپیکٹ پڑے گا جیسا کہ ریکنڈکٹ اتر ہونے جا رہا ہے تو ہمارے سٹورنٹس بھی اُدھر گئے ہیں تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کافی پریشانی والی بات ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے پہلے چلتا تھا جہاں کا ڈومی سیل ہے سٹوڈنٹس کا صرف وہ سٹوڈنٹ ادھر ہی اپنے امڈی کائٹ دے تاکہ دوسرے جو ان سے پروینسیز میں ہیں وہ ڈسٹر اپ نہ ہوں تو اس پر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ یہ بھی ہم فیصلہ آگے لے کے جائیں گے کہ پرانا ہی سسٹم واپس لے آیا جائے تاکہ اس طرح پنجاب کی سٹوڈنٹس تو انہوں نے آنا ڈسٹر اپ ہوتے سندھ اور کے پی کے کی وجہ سے تو اب جیسا کہ یہ ایک ورلڈ وائٹ کیا گیا تھا کہ جہاں مرضی آپ ایمڈی کائٹ دیں آپ الیجیبل ہیں ایڈمیشنز کے لیے تو اب اسی وجہ سے یہ ایشو بنا ہوا ہے باقی دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ یئر سے پنجاب والے یو ایچس نے جیسا کہ اس پر یہ ایشو اٹھایا کہ جہاں کا آپ کا ڈومی سیل ہے آپ وہاں ہی ایمڈی کائٹ دے سکتے ہیں تو یہ بھی میرے خیال سے پولیسی چینج کر دیں کیونکہ انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اچھا نہیں اقتام کے ان کی وجہ سے ہمارا ڈیلے ہو جائے تو باقی آپ کو بتاتے چلیں گے میرٹ لسٹ ڈیلے ہو چکی ہیں یو ایچس کی ہب جیسے ہی کے پی کے اور سین والوک ایمڈی کائٹ ریکنڈکٹ ہوتا ہے ان کے جونس ایمڈی کائٹ کا ڈیزلٹ آئے گا پھر اوپن کیے جائیں گے اڈمیشنز پنجاب میں اگین صرف انہی سٹوڈنٹس کے لیے تین دن کے لیے پھر پورٹل بند ہوگی پھر میرٹ پرویجنل میرٹ لسٹ تیار کر کے شائع کی جائے گی باقی ابھی تک آپ ویٹ کریں پندرہ تک پندرہ دن آپ مزید ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو پندرہ دن تو آپ کے مست ہے نا کیونکہ ابھی تو تیرہ نومبر ہوئی ہے تو پندرہ سو بیس دن آپ کو مزید ویٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کی میرٹ لسٹ لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی باقی یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے جو بھی اللہ کرتا ہے بہتر ہوتا ہے باقی یہ آپ نے پندرہ سے بیس دنی ڈیلے ہوا ہے باقی وہ آگے ترتیب سے یونیویسٹی آف ہیلت سائنسز اپنی میرٹ لسٹ لگا دے گی اس پار تو باقی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے باقی جب ایک بار پرویجنل میرٹ لسٹ تیار ہو جاتی ہے تو پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر انہوں نے فائنل لگانی ہے اس کے بعد انہوں نے کالیچ وائج لسٹے لگانے سٹارٹ کر دینی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں آپ کو ایڈمیشنز کے ریلیٹیڈ اور اس کے علاوہ ایم ڈی کیڈ ایڈمیشنز کے لیٹر تمام انفرمیشن یہاں پر شیئر کی جاتی ہے چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ